بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل ایت تو اس بار زارہ کازمی کرے گی مجھے اور میری فاملی کو جیل میں پھسا دیا کاش میدی علی کازمی کے خلاف وہ انٹرویو نہ دیا ہوتا زارہ کازمی کے بیان کے بعد جو ہے وہ زہیر صاحب بری طرح سے تڑپنا شروع ہو چکے ہیں چین نہیں ہے تیرے باپ کو اس جملے نے جینے کا حوصلہ دیا اس جملے نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی اور مجھے لگا کہ ایک نہ ایک دن میں ان کے چنگل سے ضرور باہر نکلوں گی عید کے بعد لاہور میں ایک کمرہ کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا ایک ہفتہ زہیر شبیر یاسمین اور نور منیر صاحبہ زارہ کازمی پر ضرور متشدد کے پہاڑ کیوں توڑتے رہے کس کی انسٹرکشنز تھیں کس نے کہا تھا کیوں اس کو اتنا مارا پیٹا جاتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پچھلا سال تھا وہ میدی علی کازمی کی فیملی کے لیے کسی تکلیف دیا ازمائی سے کم نہیں تھا بہت تکلیف میں تھے بہت عذیت میں تھے اور ایک ایک چیز ہم آپ کو ریپورٹ کرتے تھے پچھلے سال اس وقت میدی علی کازمی اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے مختلف جگہوں پر دوہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آج زہیر دیواروں سے ٹکرے مارا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو جناب پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی اس سے چیخیاں نکلنا شروع ہو گئی ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا ابھی تو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ آئے گا ابھی تو تمہیں سزائیں دلوانی ہیں ابھی تو تم لوگوں کے نیکسس کو بے نکاب کرنا ہے پاکستان کی عوام اگر ٹھان لے کہ اس نے ایک جو ٹو جانا ہے تو یقین کرے کہ پاکستان کی عوام ہر اس درندے کو کیفرک کردار تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے جو ان کے بچوں کو ان کی نسل کو ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کیس میں میدیلی کازمی کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی تھی ان کو ڈیفیٹ کرنا تو ناممکن تھا آپ دیکھیں کہ آج زندہ لاز وہ رو رہا ہے رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا ہے کہتا ہے کہ کیوں میں نے جو ہے کسی کے بھیکاوے میں آ کر میدیلی کازمی کو للکارا ابھی سے چیخیں نکل گئی ہیں جناب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تم لوگوں نے جتنا پیسہ کھانا تھا تم لوگوں نے جتنی عزتوں کے ساتھ کھیلنا تھا میں پھر یہ بات بول رہی ہوں کہ ابھی تو زارہ کازمی کا کیس ہے دیکھنا چاہیے پولس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کتنی لڑکیوں کے زندگیاں پر بات کی ہیں کس کیس کو ملک سے بھارے بیچا ہے کیا معاملات کی ہیں ان کے ساتھ ان کے نیکسس میں کون کون ہے سستی ادھاکارہ کا کیا رول ہے وہ کیوں اتنا تڑپ رہی ہے وہ کیس کو ریپورٹ کرنے کے بجائے اتنا ذاتیات پر کیوں ادھری ہوئی ہے کیوں بچی اس کا نام لے رہی ہے کیوں کہا جاتا ہے بچی کی جانب سے کہ اس کو مارا پیچا جاتا تھا اس سستی ادھاکارہ کی جانب سے زارہ کازمی نے جی اپنے بیان میں بتایا ہے کہ زہیر میرے والد سے شدید نفرت کرتا ہے یہی نفرت میں نے دیکھی ہے سستی ادھاکارہ اور اس کے پینل کو کہ وہ مہدیلی کازمی سے شدید نفرت کرتے ہیں بقول ان کے کہ یہ ایک کیس تھا ایک بچی نے ایک لڑکی نے زارہ کازمی نے بھاگ کر شادی کی اور یہ محبت کا کیس تھا تو محبت کا کیس جو ہے وہ محبت تک ہی رہتا یعنی کہ ان دونوں پر اپورٹ ہوتا لیکن انہوں نے مہدیلی کازمی کو گندہ کیا ان کی بیوی کی آئے بروز پر بات کی ان کی بیوی کی اوپر کومنٹس کی ان کی شادی کو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کیا وہ بچارہ اپنی شادی کی ویڈیوز جو ہیں ایلبم دکھا دکھا کے پاگل ہو گیا تو یہ تو ذاتیات پر حملہ لگ رہا تھا اور یہی ذاتیات پر حملہ اور تکلیف جو ہے زارہ کازمی نے بھی برداشت کی ہے وہ کہتی ہے کہ جب بھی میرے بابا میڈیا پر نظر آتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ چین نہیں ہے تیرے باپ کو مجھ پر تشدد کرتا تھا کہ میرے سامنے اپنے باپ کا ذکر نہ کرو تمہارا باپ گھٹیا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کی ناک زمین پر اگڑواؤں گا اس کی ناک سے جو ہے وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کسی سے تنی نفرت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی حد تک جاتے ہیں تو کہتا تھا کہ تمہارے باپ کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کی ناک زمین پر لگواؤں گا اس کو زمین پر بٹھواؤں گا اور اپنی ساری باتیں منواؤں گا یہ وہ چوچا وہ چوچا وہ دیکھیں آپ وہ جو چوزا سا آدمی ہے وہ یہ بکواس کرتا تھا یعنی کہ زندہ لاش کی آپ باتیں سنیں بچی نے بتایا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اتنا کچھ اس پر کرتا تھا اور میڈیا پہ آتا تھا ٹوپی بہن کے نیچے مو کر کے مطلب یار کتنی دول پرسنالٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہ کہتی ہے مجھ پہ تشدد کرتا تھا کہ تم نے اگر میرے سامنے اپنا باپ کا نام لیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا بچی بتاتی ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں یہ الفاظ میرے لیے کسی نعمت سے کسی طاقت سے کم نہیں تھے مجھے یقین تھا کہ میرے بابا مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور مجھے اس کے چنگل سے نکالیں گے جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپاتے پھر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ازادی جو ہے وہ قریب ہے کیونکہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا لیکن زہیر شبیر رائے خورم سستی اداکارہ نے میرے جو ہے میرا برین واش کرنا شروع کر دیا میرے دماغ میں جو ہے عجیب سی باتیں شروع کرنا فیٹ کرنا شروع کر دی کہ تمہارے باپ نے تمہاری سپاری دے دی ہے تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے مامو کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کروانے لگا ہے اور جیسی وہ تمہیں دھون لیں گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو یہ کہانیاں میرے دماغ میں انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا تم اس کے لئے مر چکی ہو مجھے یہ کہا بار بار کہا دن میں متعدد بار کہا کہ تم تمہارے باپ کے لئے مر چکی ہو تمہارا باپ جو ہے تمہارے رشتہ داروں کو یہ کہتا پھیر رہا ہے اور ہم تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں کوئی لڑکا تم سے شادی نہیں کرے گا تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے تمہارا باپ اس لئے تمہیں مارے گا کہ تم نے بھاگ کر شادی کی تم یہاں پہ آئی کیونکہ یہی پوٹرے ہوئے کہ تم بھاگ گئی ہو تمہاری بہنوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی تم بے عزت ہو چکی ہو تمہیں عزت کہیں پر بھی فرہام نہیں ہوگی تمہارے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں صرف ہمارے حق میں بیان دیتی رہو تو ہم نے تمہیں دو وقت کی روٹی بھی دی بھی ہے تمہیں رہنے کے لئے وہ چھت بھی دی بھی ہے جو ہم کہیں گے جیسا ہم کہیں گے تم نے وہ کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سے گئی تب بھی مار دی جاؤ گی زہرہ بتاتی ہے کہ جب عید پر بابا نے ہمارے روم کو میڈیا کے سامنے مطلب میڈیا کو دکھایا تو شبیر بولا شبیر آپ سب کو پتہ ہے نا وہ گندی نظروں والا گھٹیا بہت ہی ویٹ قسم کا آدمی ہے اور یہ وہی شبیر ہے جس نے نائی کوب بنوایا ہوا ہے یو اے ای سے اور یو اے ای آنا جانا ہے اس کے حلیہ اور حالت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے پاس جہاں سے گجرا مالا جانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن ابھی تک جو کرونوں کا آماؤنٹ یہ لگا چکہ بقول ان کے دو انہوں نے پلوٹ بیچیں پتہ نہیں مریخ پہ میرے خال میں وہ پلوٹ تھے چاند پہ تھے وہ پلوٹ کہ اس کو بیچنے کے بعد ابھی تک وہ دولت ختم ہی نہیں ہو رہی پتہ نہیں بھائی یہ دولت کونسی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ شبیر جو رکھتا تھا کہ گجرا والا بھی نہیں جا سکتا یہ دبائی بار بار آتا جاتا تھا تو نہ یہ پڑا لکھا ہے نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے کیونکہ یہ مالی چپلاسی ہے وہاں پر تو اس کے پاس کونسا ایسی طاقت تھی یا کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہاں وہاں پر جا کر لڑکیوں کو سپلائی کرنا لڑکیوں کی ڈیلنگ کرنا ان کے پیسے تیہ کرنا ان کو کتنے مہینے کے لیے بیچنا یا پھر مسلسل بیچنے کے لیے اس نے گیمز ڈالی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے بابا نے روم دکھایا تو شبیر بولا کہ امیر ہے اس کا باپ تو چلو ہم بھی انہیں امیر بن کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم نے بچی کو پیسوں کے لیے اٹھایا ہے اور بچی جو ہے پیسوں کی وجہ سے ہمارے پاس ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ ایک کمرہ لیا گیا کرائے پہ اور مجھے مار مار کے میری ویڈیوز اور پکچرز وہاں پہ بنوائی گئیں شبیر میرے موہ پر مسلسل تھپڑ مارتا رہا اس کے بعد شبیر کی بیوی یاسمین میک اپ سے میرے زخم یعنی کہ نیل چھپاتی رہی میرے خیال میں یہ سستی اداکارہ کے سستا میک اپ استعمال کرتے تھے کیونکہ جب انٹرویو کنڈکٹ کرنے آئے تھے بہت سارے لوگ زارہ کازمی کے موں کے نیچے آنکھ کے نیچے وہ نیل تھا کافی بڑا نیل تھا اور اس کے بعد اس کو میک اپ سے مزید چھپانے کی کوشش کی گئی تھی وہ کہتی ہے کہ جی شبیر مجھے مسلسل موہ پر تھپڑ لگاتا تھا اور اس کی بیوی جو ہے میرے موپے زخم اور نیل جو ہے وہ میک اپ سے چھپاتی تھی میرے خوش نظر آنے والی جتنی بھی پچٹس اور ویڈیوز ہیں بنا کر ہی لوگ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں زہیر کے ساتھ بہت خوش ہوں یہ میری جان چھوڑ دیں میرا پیچھا چھوڑ دیں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کیا یہ پوٹرے کیا تھا لیکن میرا نکہ نہیں ہوا میں بار بار یہ بات بولتی ہوں اللہ الاعلان بولتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتی ہوں کہ میرا نکہ نہیں ہوا وہ کہتی ہے اس دوران زہیر مسلسل مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اب کسی کے قابل نہیں رہی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اور جو ہم کہیں گے تو میں وہ کرنا پڑے گا آزارہ کازمی اپنے گھر میں کہہ رہی ہے کہ ماما بابا عید آنے والی ہے لیکن میں اس عید کو یاد نہیں کرنا چاہتی جو میں نے آپ لوگوں کے بغیر جو ہے وہ گزاری آج میں آپ لوگوں کے ساتھ باپس اپنے گھر میں آ چکی ہوں میں ان تلخجازوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان درندوں کو کیفرے کردہ تک پہنچاؤں تاکہ وہ کسی اور کی زندگی بر بات نہ کر سکے انشاءاللہ تعالی جی یہ وہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالی وہی تو کہتے ہیں کہ حق اور سچ کا ساتھی دیتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں پچھلے چار مہینے سے ایک سال ہو گیا اس کیس کو ریپورٹ کرتے ہوئے ہر وہ چیز انصاف کے ساتھ آپ تک پہنچائی جو جنونلی ہو رہی تھی لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا تھا بکواس نہیں کی تھی کہ یہ ایک love میرے جائے لڑکی خود بھاگ کیا یہ ایک ایک چیز حرف بہ حرف وہی چیز ہے یہ وہی بچی ہے یہ وہی زارہ کازمی ہے جس سے اس نے میرا نام دلوایا تھا اس نے میرا نام بولا تھا کہ آپ میری زندگی نہ تباہ کریں آپ اس کیس کو ریپورٹ کرنا بند کر دیں آج وہ ہی آپی آپی کر کے بات کرتی ہے اور ہر وہ چیز بتا رہی ہے جو میں نے ریپورٹ کی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی اسی طرح اس کیس کو آگے تک لے کے جائیں گے جب تک ان درندوں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا بچی بیان دے چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے